ناظرین اکرام السلام علیکم مہناج پری جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ صورت القوسر سے مہناج پری کی حاضری آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو بہت ہی آسان اور پاورفل عمل ہے صرف اکیس دن کا عمل ہے دوستو اس عمل کو ہر شخص کر سکتا ہے کوئی بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس عمل کو مہناج پری بڑی طاقتور پری ہے یہ پری بہت ایسے بڑے بڑے کام کرے گی آپ کے جو ناممکن کام ہے وہ کام یہ کرے گی آپ سوچ بھی لے سکتے کہ آپ کو کتنا خزانہ دے گی اور کتنے خزانوں کا راز بتائے گی پیارے دوستو اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفا کرنے میں آپ کی مدد کرے گی اس پری کو حاضر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساکھ میں بل کے گھٹے کو بھی دبا دیں پیارے ناظرین اکرام ابھی میں نے پچھلا ویڈیو ڈالا تھا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایک دن میں کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے ایک لوگ نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ بولے کہ آپ نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں تو ایک دن کا عمل ہے پیارے دوستو ہاں میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس میں ایک دن کا عمل میں نے بتایا تھا یا آپ اسی ایک موقع کی حاضری ہوگی صرف ایک دن کا عمل ایک تاریس ہزار منطبہ اس کو پڑھنا ہے پہلے دوستو آپ ایک دن میں عمل کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ایک دن میں سب سے پہلے آپ کے اندر روحانی قوتیں کتنی ہیں یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے کہ روحانی قوتیں اگر آپ کے اندر آپ کے اندر روحانی قوتیں بہت زیادہ ہیں آپ کی اگر تیسری آنکھ پھولی ہیں تو آپ کا عمل بہت جلدی ہو جائے گا پیارے دوستو ایک دن میں آپ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کے روحانی قوتیں بیدار نہیں ہوئی ہیں تو آپ دو تین چلے لگا دیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دن کا عمل کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں پیارے ناظرین اگر آپ عمل کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام سارے چلے کرنے پڑے گے جیسے آپ کو درود شریف کا چلہ کرنا پڑے گا اور استغفار کا چلہ کرنا پڑے گا پیارے دوستو روحانی قوت کو بڑھانے کا ایک چلہ کرنا پڑے گا آپ اگر یہ چلے کریں گے تک اس کے بعد میں آپ ایک دن کا عمل کریں اس سے پہلے آپ ایک دن کا عمل اگر کریں گے تو آپ کو کانیات بھی بلکل ہر کس ملی ہی نہیں سکتی پیارے دوستو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں کوئی عمل نہیں پڑتا اس کے لئے آپ کو تین چار مہینے سے پہلے سے تیاری آپ کو کرنے ہوگی اپنی روحانی قوتوں کو پیدار کرنا ہوگا اور استغفار کا چلہ پورا کرنا ہوگا دروش شریف کا چلہ پورا کرنا ہوگا اس کے بعد اگر آپ ایک دن کا عمل کریں گے تو ہوگا اور یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو آپ ایک دن کا عمل دس مرتبہ پڑھیں بیس مرتبہ کریں لیکن دوستو ہوگا ہی نہیں پیارے دوستو میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل مہناج پری کا عمل ہے یہ عمل بہت ہی طاقت ورامل ہے اور اس عمل کو آپ کریں گے کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دینا چاہتا کہ اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو ایک عناہیتہ کمرے کی زود پڑے گی وہ ایسا کمرہ ہو جس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو کوئی روپ ٹوپ کرنے والا نہ ہو اور کوئی سامان کی اس کمرے کے اندر نہ ہو اب پیارے دوستو کیا کرنا ہے آپ کو نوچندی جمرات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے نوچندی جمرات تو آپ سب ہی حیرات جانتے ہی ہوں گے نوچندی جمرات سے اس عمل کو شروع کرنا ہوگا اور اکیس دن کا یہ عمل ہے پچیس سو مرتبہ آپ کو سورت القوسر کو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے یا کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے اکیس اکیس مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہے یہ سورت القوسر اس کو آپ کو پچیس سو مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستو اکیس روز میں پری کی حاضری ہوگی یہ مہناج پری حاضر ہوگی اس سے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ آپ کو بات کرنا ہے یہ بڑی ہوشیار اور چطر ہے لیکن دوستو اتنی خطرناک بھی بہت سارے آپ کاموں میں مدد کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کتنے مالدار ہو جائیں گے اگر اکیس دن کا یہ عمل کر لیں گے دوستو یہ عمل میں گارنٹی کے ساتھ کہتا تو پورے یوٹیوب پر نہیں آپ کو ملے گا یہ مجھ کو میرے پسابیزہ سے ملا میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں کے بیچ میں اس عمل کو رکھا اس لئے رکھا کیونکہ آپ میرے تمامی لوگ میرے پریوار کی ہیں جترے لوگ میرے سبسکرائبر ہیں میں ان کو اپنا پریوار سمجھتا ہوں اور ان لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں ان لوگوں کا میں دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو میرے یوٹیوب چینل پر جوڑے ہوئے ہیں اگر آپ بھی میرے یوٹیوب چینل پر جوڑنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل کے گھنٹے کو بھی دبا دیں پیارے دوستو بہت ہی لا جواب عمل ہے اکیس دن میں صرف پری کو آپ حاضر کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے کامیابی حاصل کی آپ بھی اس عمل میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تمام ساری چیزوں کی ضرورت جیسے پرہز جلالی اور جمالی کرنا ہوگا میرے پیارے دوستو آپ کو اس عمل کو کرنے کے لئے پرہز جلالی اور جمالی دونوں کرنا ہوگا آپ کو اپنے گرد حسار کرنا ہوگا اور کمرے کو خوشبو سے معتر کرنا ہوگا رجال غیب کا خاص خیال رکھنا ہوگا پیارے دوستو آپ اس عمل کو کرنے کے لئے کسی سے اجازت ظہور لے لیں بغیر اجازت کے اس عمل کو نہ کریں ورنہ رجعہ کا شکاہ ہو سکتے ہیں پیارے دوستو یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے مہناج پری ایک ایسی پری جو بڑی ہی خوبصورت پری ہے اس عمل کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیجئے اب مجھے دیجئے اجازت اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی تب تک لئے خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ